استاذ سمندر خان پنجرہ بیکر کا سلام جناب آج میں آپ کی خدمت میں دو مختلف قسم کے پنجرے لے کر آئے ہوں جی ایک پنجرہ یہ والا پنجرہ آپ چیک کریں جناب یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پنجرہ یہ لیمینیشن تار کا پنجرہ یہ والا پنجرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا پنجرہ جناب لیمینیشن تار کا پنجرہ ہے کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتے لیمینیشن تار میں اور بانس کے فریم میں بانس کے پنجرے میں فارق دھوننے کے لیے یہ بانس کا فریم ہے جناب سب سے پہلے میں آپ کو اس بانس کے فریم کی آپ کو خصوصیت بتاتا چلوں یہ بانس کے فریم آج کل کافی نیاب ہو چکے ہیں بہت کم کاریگر بناتی ہیں یہ بانس کے فریم الحمدللہ ہم بنا رہے ہیں یہ بانس والے فریم تو یہ بانس کا فریم ہے آج سے یہ پندرہ سال پہلے ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ آہستہ سے ختم ہو گئی ہے یہ بانس کا فریم جناب تیار کرے ہیں ممتاز سنتی صاحب ہے جی یہ سنت سے آٹر ہوئے ہیں میں الحمدللہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ نو اکباس تیتر کے لیے سب سے فائدہ مند جو پنجرہ ہوتا ہے وہ اس قسم کے پنجرہ ہوتا ہے یہ نو اکباس تیتر کے لیے سب سے فائدہ مند پنجرہ ہے اسی کی متبادل یہ لیمینیشن تار ہے یہ جب آپ کلر کرے ہوں گے کلر تقریباً ملتا جلتا ہے یہ لیمینیشن تار کا الحمدللہ پنجرہ یہ سٹینڈ میں بنا ہوئے ہے یہ سٹینڈ کی خاصیت یہ ہوتی ہے سٹینڈ آپ کو نظر آ رہا گا سٹینڈ کی خاصیت یہ ہوتی ہے ایک تیتر یہ پنجرہ چکری میں رکھنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے چکری میں آپ کا تیتر انچا نظر آتا ہے واضح نظر آتا ہے اور دوسرا یہ پنجرہ سٹینڈ اس لیے بنواتے ہیں لو دوستہ باب کہ تیتر نوک بازی کرتا ہے تیتر نیچے سے گن خرابہ کھاتا ہے تو یہ گن خرابہ کھانے سے سٹینڈ یعنی کے دور کرتا ہے تیتر کو تو اس کی عادت بھی آہستہ استختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دو پنجرے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی لازمی کیجئے گا اور ہمیں بتائے گا کہ ہم کس قسم کے ویڈیو اور کس قسم کے مواد کے ساتھ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ